بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹک ہوں گے اللہ تعالیٰ پر اپنی خاص رحمت فضل اور کرم کریں اور ہمیشہ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن نگرز کی ریسی بھی بہت ہی آسان ہے اور بچے بڑے سب ہی بہت شوک سے کھاتے ہیں تو چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے بھیلہ ہم بریڈ لیں گے اور بریڈ کے دو سلائس پہنے لیں گے دو سے تین اب سلائس لیں گے اور ان کو ہم نے ترمیان سے کٹ کر لینا ہے اچھا میں نے سائیڈنس کی ریموو کی ہے آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی کٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ایک باول لیں گے اس باول کے اندر ہم بریڈ ڈال لیں گے اور اب ہم اس میں چار سے پانچ چمچ دودھ کے ڈال دیں گے دودھ اتنا ہونا چاہیے کہ یہ سوفٹ ہو جائے زیادہ دودھ نہیں آپ نے ڈالنا کم ہی ڈالنا ہے اچھی طرح چمچ سے اسے مکس کر لیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے جب تک یہ سوفٹ ہے تب تک ہم اپنا چکن تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ ہاف کے جی میں نے چکن لیا چکن کے چھوٹے پیسز کر لوں گی چکن کے چھوٹے پیسز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو چوپر مشین ہے اس کا زیادہ زور نہیں لگے آپ کو پتہ مشین میں جب آپ چکن کو ڈالیں گے جتنے چھوٹے پیس ہوں گے اتنی جلدی وہ کام کرے گے اور مشین جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتی تو یہاں پہ میں نے چکن ریڈی کر لیا ہے اب ہم اسے ڈالیں گے چوپر مشین میں اور اس کا کور لگائیں گے اور اس کو ہم پیس لیں گے اچھا دو سے تین منٹ صرف میں نے اس کو چلانا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے وہ جو میں نے بریڈ سوفٹ کر کے سوفٹ ہونے کے لیے رکھی نا اس میں دودھ ڈالا تھا وہ والی بریڈ ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں اس میں بالکل دودھ نہیں ہے دودھ آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کم ہی ڈالنا ہے تاکہ یہ صرف سوفٹ ہو ہمیں صرف بریڈ سوفٹ چاہیے اس میں دودھ نہیں چاہیے اور یہ تمام ڈال کے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب میں اس میں کچھ سپائس ڈال لوں گی بہت کم سپائس ڈالتے ہیں 1 ٹی سپون میں نے اس میں پیپری کا پاورڈر ڈالا ہے میں ڈالا لے میں اس میں کالی مرچ کا پاودر ڈالوں گی میں ڈالا ل vesselico 1 site2 وائد پیپر پاودر ڈالوں گی اس کے لاعبے میں اس میں chicken پاودر اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ادرک اور لہسن کا فوراق وہ namoc interests کو ملتا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈ نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو اب میں اس میں ڈال لوں گی دو سبز برچے آپ چاہے تو اس سبز برچوں کو skip کر دیں اور اگر آپ نے ڈالنا ہے تو اس کو پہلے تھوڑا سا پیس لیں پھر آپ اس میں یوز کریں ٹھیک ہے تاکہ وہ اچھی طرح اس میں پیس جائیں تو اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی وان ٹی سپون سویا سوس اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک انڈا درمیانے سا اس کا انڈا ہے توڑ کے اس کو ڈالیں گے اور اب میں اس کو کور کروں گی اور اچھی طرح اس کو ہم پیس لیں گے بہت ہی آسان ریسیپی ہے جب آپ ایک بر اس کو بنا کے گھر میں ٹرائی کریں گے یقین کرے آپ بزار کے نگرس بھول جائیں گے بچے اتنے شوک سے کھاتے ہیں اور یہ بنتے بھی بہت زبردست ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر یہ فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے تو اس کو اچھی طرح ہم پیس لیں گے اور میں نے اس کو اچھی طرح پیس لیا ہے اب ہم ایک باول کے اندر اس کو نکال لیں گے اور اسے ہم تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے یا پھر پندہ سے بیس مینٹے کے لیے آپ نے لاز بھی اس کو فریج میں رکھ رہا ہے تاکہ یہ کیمہ ہے اس کا اچھی طرح سیٹ ہو جائے تو یہ مکسر بہت زبردست ریڈی ہوا ہے اب میں اسے باول کے اندر شفٹ کر رہی ہوں اور پھر ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے اور یہاں پہ میں نے دو عدد انڈے لیے ان کو اچھی طرح بیٹ کریں گے اور ساتھ میں نے اس کے علاوہ بریڈ کرمز لیے ہیں اچھا جو بریڈ کے میں نے سائڈوں اتاری تھے سائڈیں ایجسٹوں تھے اتارے انہی کا میں نے یہ بریڈ کرمز تیار کی ہے بہت ہی اسان ہے گھر کی چیزیں ساری اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اوئل لگائیں گے کھانے کا تقریباً ایک چمچ اچھی طرح اس کو لگا دیں گے تمام مکسر کے اوپر اچھا پھر ہم ہاتھ پہ تھوڑا سا مکسر لے کے تو اس کی شیپ بنائیں گے اوول شیپ بنا کے ہم نے یہ نگٹ ستیار کرنے ہیں اب میں اس کو پہلے انڈے میں ڈپ کروں گی اس کے بعد بریڈ کرمز لگائیں گے اچھی طرح لگانے ہیں تو انڈوں کا آپ نے اچھی طرح بیٹ کرنا ہے اور جتنے اچھی طرح بیٹ ہوں گے اتنا ہی زبردر سے اس پر کوٹنگ آئے گی تو اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی بریڈ کرمز اچھی طرح لگانے ہیں اور پھر ہلکا ساہ سے سیٹ کرنا ہے بہت ہی آسان ہے اور اتنی جلدی یہ بن جاتے ہیں آپ جب بنائیں گے تو آپ کو بہت مزائے گا اور جب آپ بنا کے کسی کو بھی یہ ٹیسٹ کروائیں گے یقین کریں آپ کی تریفی کرتے رہ جائیں گے گھر میں بنائیں گھر کی چیزیں زیادہ زبردست ہوتی ہیں تو یہاں پہ میں دوسرا بنا کے دکھا رہی ہوں آپ کو دوسرے کی بھی شیپ آپ نے اوور شیپ رکھنی ہے اور شیپ نہیں آپ نے چینج ہونے دینی ٹھیک ہے اور ہاتھ سے ہی آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس میں میں کٹ کر کے وہ میں نے نگڑز تیار کی گئے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تمام نگڑز تیار کر لیا ہے اور چکن نگڑز کس کو نہیں پسانت بہت زبردست بنتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اوئل کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے اچھا اچھی طرح اوئل گرم کرنے کے بعد اپنے فلیم کو لو کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس میں چکن نگڑز ٹالنا ہے اور نگڑز ٹال کی اچھی طرح ہم ان کو فرائی کریں گے دونوں سائنوں سے گولڈن براؤن کرنا ہے کیونکہ یہ چکن ہے اس کو جتنا ہم لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اتنے ہی اندر سے پکیں گے زبردست تیار ہوں گے ورنہ کیا ہوگا تیز فلیم پہ یہ باہر سے جل جائیں گے اور اندر سے بلکل کچھ رہ جائیں گے پھر ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا تو یہاں پہ ہمارے چکن نگڑز ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اسے پلیڈ میں نکال لوں گے اور اس کو پھر ہم سرب کریں گے تو ہے نا کمال کے زبردست یہ ریسپی ہے اور اس کو آپ نے فریز کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گے تو یہاں پہ میں تمام نگڑز نکال لوں گے اسی طریقے سے تو اب میں اسے پلیڈ میں نکال لوں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے ہیں اور یہ میں کٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کی لک بھی زبردست اور کھانے میں اتنے ٹیسٹ ہیں بہت ہی مزے گی ہیں آپ نے اس میں سپائس سیادہ نہیں ڈالنے نورمل سپائس اس میں ڈالتے ہیں اس کو فریز کیسے کرنا ہے میں آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کروں گے یہاں پہ میں نے ائر ٹائٹ کنٹینر لیا اس میں میں تمام نگڑز ڈال لوں گی جو میں نے فریز کرنا ہے اگر آپ کے پاس ائر ٹائٹ کنٹینر نہیں ہے تو آپ زپ لوگ جو بیک ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر بھی ڈال کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں دو مہینے کے لیے زبردست سے یہ ہمارے فریز ہو جائیں گے رمضان میں آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ افتاری میں اس کو بنا سکتے ہیں بچوں کے لنچ بکس کے لیے آپ نکال کے ان کو فرائے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہو تو مجھے فیڈبیک دینا مت بولیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چلتی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ